موسیقی 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 کبھی وہ باری کے سامنے اس آلی شانگر کے حلاف زبان کھلتی تو وہ لیکچر پلا دیتا اپنے سے کام تر لوگوں کو دیکھو کٹیاں میں رہنے والوں کا تجسیہ کرو چونکہ اسے تو بہتر ہے نا لیکچر کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک بل بڑا کر اپنی دعوانائی ضائع کرتی رہتی تقریباً دو سال پہلے اس مارڈرن کالونی کے اس اجار ویران علاقے میں جب سستے دامو پلاٹ ملنے کا شور بلانت ہوا تو سب سے پہلے ہریتنے والوں میں سے اس کے قبو تھے انہوں نے کئی پلاٹ ہریت ڈالے دیکھتے ہی دیکھتے سوسر کی زہاوت نے بھی انگڑائی لی باری کو چند لاکھ تھا جن میں یہ پلاٹ بھی آیا اور باقی کے پیسے سے تعمیر بھی ہو گیا چچا جی نے ہواں ہواں پر ظلم کیا ہے ہم وہی ان کے ساتھ رہ سکتے تھے سخون سے ہر دن وہ یہ جملہ ضرور دوراتی باری کان رپیٹ دیتا باری کو ایک بار اکسایا بھی کہ اپنے حصے کی باقی رقم بھی چچا سے مانگ لے باریزہ چھوکا رہ کیا مگا چچا کی بجائے چچی نے فرض سے انکار کر دیا یہ جو تین جونکے بیتر کرنی ہے تو انہوں نے کل کو انہوں نے جوان نہیں ہونا کیا مکان 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہے اس مکان میں انسانوں کا نہیں لگتا کیا ان سے بھی پوچھا اچھت سے ہی محرون ہے مہنگائی کا دور ہے کچھ پچھت کی سوچو تین تین بیٹیاں دیتی ہیں اللہ میاں نے کل کو انہیں نہیں بیاننا کیا ہر پردار جوات کے بعد کسی رقم کا مطالبہ کیا اس سے میں تمہاری بچوں کا جہیز بناؤں گی مکان تمہارا جیسا بھی ہے اچھا ہے چچی کی دوڑوں گنداز پر وہ کتنے ہی دنوں تک کڑھتی رہتی تھی کون مرے کون جیے کل کی کل جانیں گے آج تو بچوں کو سکھ کے دن دکھائیں چلو کھلا بلا اچھا نہیں سکتے اچھی رہائش کا مکین تو بنائی انہیں اس کے اپنے دلائل تھے جو کم ہی کوئی سنتا تھا سستہ دیکھ کر ہمیں جنگل میں لا پٹھا اسے تو اچھا تھا وہیں کہیں کرائے کے مکان میں رہ لیتے ہیں اس کی بات پر کسی میں کان نہیں درہا اس کے اببہ نے تو اپنے پلات پر محل نما گھر کھڑا کر لیا تھا یہی نہیں سامنے والے پلات پر دونوں بڑے بیٹوں خوبی کا پیرش مکوان بنوا دیئے تھے گویا اس کے میں کے والوں کے ہاتھ کچھ تو آیا تھا جنگل میں رہنے کا گام تو نہیں تھا انہیں اس کا یہی کام سب پرباری تھا کہ آس پاس بسنے والے ہمسائے بھی اس کی کٹیگری میں سے نہیں تھے جنہیں شریف سمجھ کر راہ و رسم بڑھائی جاتی خواتینوں لڑکوں کا سارا دن دروازے پر لٹکے گزرتا تو مردوں کا انہی میں سے اپنے من پسند وجود دیکھ کر آنکھوں کو روشن کرنے میں وقت گزرتا انہی مردوں کی دیکھا دیکھی باری بھی فارق ہو کر ان نظاروں سے لطف اندوس ہوتے گزارنے لگا وہ اپنے ڈیوٹی پر ہوتا تھا مگر فراغت کا وقت اسی اہم چیز میں صرف کرتا تھا وہ سحبات ہوتی تو کئی قسم کی تو جہات پیش کرتا لڑکیاں نہیں دیکھتا انفلمی سین کے نظارے کرتا ہوں قسم سے فلموں سے زیادہ بہت افری ملتی ہے جو اپنے گلے ملنے والی اداد پر بھی فاتحہ پڑھ کر گھر میں ہی مقید ہو گئی اس محلے میں آنے سے پہلے اس کا سارا دن اب پرانے محلے میں گھونتے ہوئے گزرتا تھا کبھی اس کے گھر کبھی کسی کے گھر دونوں ساز بہو ایک مزاج گئی تھی دونوں کامکات سے فارق ہو کر مسالی محبت کا نمونہ بنی محلہ گیری پر نکل جاتی ان کی گیر مجودگی میں گھر کے مرد ہوتھی کھانا پکایا کرتے چائے وائے بناتے بلکہ باری تو گندی مندی پھرتی بیٹیوں کو پکڑ کر موہاں بھی دھولا دیتا امہ اور دادی کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اب تو وہ دن بھی ہواک ہو گئے تھے ساز بہو کو کر کر کے آئیں بڑھتی تو بہو ساز کا اپنا من بہلانے کے لیے پھول پاتی دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکی ماں بیٹی سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی ساز اس کے موہ پر تو کیا پیٹ پیچے بھی ہر ایک کے سامنے اس کے گنگاتی تھی قسم سے میری بہو تو آفشاں ہیں باقی وہ دو چنگیس ہان کے رشتے دار ہیں جب کبھی پرانے محلے جاتی ساز فوراً اپنے ساز لگا لیتی درودر کی باتوں کے بعد پھر دونوں پھر سے دورے پر روانہ ہو جاتی اب باعثا کیوں لگتا ہے ہم بیویاں ہیں اور یہ شوہر ہیں بھاری کبھی کبھی میسنا بن کر باب سے پشتا تمامار کی عورتیں جو ملی ہیں ہمیں لگا میں ڈیلی چھوڑی ہوئی ہیں وہ عادت کے مطابق شروع ہو جاتے بہرے کافی سے نئے علاقے میں آنے کے بعد یہ محبتیں بھی چھوٹی جہاں آنے کے فوراً پار جب سب سے بڑا مسئلہ کے لیے رہنے کا پیدا ہوا تھا بھاری کی ڈیوٹی کا مسئلہ تھا اکثر اوقات آتی آتی رات تک وہ ڈیوٹی پر ہوتا ایسے میں وہ اپنے گھر کے پیچھے ذرا فاصلے پر بنے امی کے گھر آ جاتی بھاری کبھی ایک بجے کبھی دو بجے واپس آتا وہ پھر اس کے ہمراہ دینوں بچوں کو دیکھ کر اپنے گھر کی راہ لیتے کتنے ہی مہینوں تاک کیسے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ تھک گئی بس آئندہ سے میں اپنے گھر میں تنہا رہنے کی عادت ڈالوں گی کب تک اپنی ہاتھ تر اپنے میکے والوں کو تنگ کرتی رہوں گی ساری زندگی تو ایسا نہیں چل سکتا بھاری نے بھی ہموش رہ کر تستیق کی مہر لگا دی یوں بھاری کی ڈیوٹی پر چلنے جانے کے بعد وہ اس اوپن ائر گھر میں اکیلی ہوتی رہتی سردھیوں میں تو اندر سوتی ہی تھی گرمیوں کی گرم ترین راتیں بھی اندر کمرے میں گزارنے کی آتی ہو گئی اکیلے سین میں سوتے ہوئے وہ ڈر لگتا کچھ یوں محسوس ہوتا جیسے بھی کوئی دیوار پھلانگ کر آ جائے گا کمرے میں بسکونی سی چھائے رہتی مگر باہر سونے کی ہمت وہ ہوت میں پیدا نہیں کر سکی تھی باری رات کے آتا تو دروازہ بجانے کے بجائے دیوار پھلانگ لیتا ہر ممکن کوشش کرتا افشاہ کو اس وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہچے پر کیا کرتا کہ اس کے گھر کو بہتر کرانے کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تھا نہ تو جیب بری ہوئی تھی اور نہ ہی اببہ سے کچھ ملنے کی امید تھی رات باری کے انتظار میں بے ارام گزرتی تھی اسی وجہ سے صبح صویرہ آنگ کا فلنا بھی اسے موچ سا ہی لکھتا جبکہ نین پیس لنگی مہربان ہو رہی ہوتی ہے بڑی مشکل سے نین کو ہداحافظ کہہ کر اس نے چرپائی کی جان چھوڑی بیٹ پر آڑ اتر چھا لیٹا باری ہوگ گہری نین میں تھا میری عظیم سرتاج اس پر نرم نرم مٹھی نظریں دارتی وہ قبلے سے باہر نکلائی اولاد کی حاضر اتنی سخت جان نوکری کرتا ہے وہ روف تک نہیں کرتا اے مالی اس بندے کی اس محبت کے صدقے ایک بیٹا میری کوٹ میں بھی ڈال دی میں کچھ تو اس کے محبتوں کا گرز اتار سو چہرے پر پانے کے دو دن چپا کے مار کر وہ کیچن کی جانب رکھی اگرچہ وہ مون دیرے ہی جاگ جاتی پر جانبات کو اس پر کیا پرہاش تھی کہ پل میں گزرت جاتا تب وہ ہوتی اس کی بکھلائی تھی انتہائی پھرتی کا ثبوت دیتا ہے اس نے دنیا کے محترموں والے کے نقشے والے پراتی بنائے شادی کے اتنے عرصے کے بعد وہ بہترین باورچر نہیں بن سکی تھی کچھ اس کی لاپروائی اور شوقی کمی کچھ بارے کا شریفانہ مزاج بھی تھا وہ کھانے کے نا پر جو بھی علم غلم اس کے سامنے لاکہ رکھتی وہ بغیر اتراز کی یہ کھانے میں جت جاتا سو اس نے اپنے سپرپ پر میں بہتری نہ آنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی سنا اٹھو سکول کا ٹائم ہو رہا ہے جو جوڑ کر بڑی والی کو اٹھایا وہ آنکھیں ملتے ہوئے باتھروم میں گسیتوں منجلی کی جانمت وچہ ہوئی جو سونے میں پوری دادی پر گئی تھی ایشہ ہوشیار باج کہنے کے ساتھ اسے اٹھا کر باہر سین میں لاکھڑا کر دیا یہ اسے اٹھانے کا بہترین طریقہ تھا امی امی کی لاٹو صبح ہو گئی ہے سکول کا ٹائم ہو رہا ہے آنکھیں کھوڑ ہی ڈالو ایشہ خوب نراز تھی باتھروم کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی جہاں سے سنا کے نکلنے کی اثار نظر نہیں آ رہے تھے امی یہ پھر سو گئی ہے انتظار کرنا دو بھر گوا تو ایشہ نے موں بھسو رہا سنا سنا باہر نکل افشا نے دروازہ پر ڈالا چند لمحوں بعد آدھی سوئی ہوئی آدھی جا کے سنا برامت ہوئی ایشہ سنا کو کڑی نظروں سے گھوٹی باتھروم میں گھس گئی امی میرا پھراتھا بنا کر رکھے محسوس جملہ اندر سے گھنجا یہ نہیں سترے گی کچھن میں چائے کرم کرتے ہوئے افشا نے دان کچھ گئے پکا لیا ہے میری بیٹی پکا لیا ہے کہو تو باتھروم میں لا دوں اس نے تب کر کہا میری بچی زیرا موں بھی دو آنا سکول والے یہ نہ سمجھے کہ بستر سے ڈرک نکل کر آئی ہے اس سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی سنا بھی اس کی بیٹی تھی پاس رکھے پانی کے کلاس میں سچان چھٹے پاتھ ہاتھ پر ڈالے اور وہیں موں پر مل دیئے وہ آنکھے پھاڑے اس کی کروائی دیکھتی رہی ما شاء اللہ سنا کے دو بٹے سے چہرہ پہنچنے لگی جب اس نے پچکار کر رہا تو حقیقتن میری جانشین ہے اس میں کوئی شبہ نہیں وہ بھی یہی کرتی تھی باریک سے کہتا یہ مروسی حرکت ہے افشا کی امی بھی اپنے درچن بھر بٹیوں کے موں ایسے ہی دویا کرتی ایک ہاتھ پانی سے بھگو کر وہی یادر افشا میں آئی تھی دونوں بچیاں ناشتے سے فارغ میں تو سکول کی تیاری میں لگ گئیں تب تک چھوٹے بشرا بھی جاگ چکی تھی باریک کے ہر آٹے سارے گھر میں گونچ رہے تھے بشرا نے جاگتے ہی بستر پر ہی کام کر دکھایا تھا ہائی افشا رو دینے والی ہو گئے پھرتی کے باوجود دیر ہو رہی تھی بڑی تونوں اس کو سکول روانہ کرنے کے بعد اپنے کپڑے بل پلے الجے سلجے بالوں میں چند بل ڈال کر چوٹے کی شکل دی اور چادر اور کر باریک کے سارے پراہ کھڑے جو اس کی اٹھا پتک کے درمیان جا گیا تھا میں جا رہی ہوں باریک چائے پر ہٹھا انڈا سب تیار ہے مجھے آج پھر دیر ہو گی ابھی رکشہ بھی کرنا ہے نہ جانے اور کتنے دیر ہوگی اپنے زوردار آواز میں اس نے باریک کے دماغ کی چھوڑنے تک ہینا دیتی تین بجے جاگ جایا کرو تم بلکہ تین بجے کر کے سے نکل جایا کرو تب بھی تین ٹائم پر پالیچ پہنچ جو گی باری سی آواز میں آنکھے بند کی عباری نے مشہورہ آنایت کیا بچاتر میں لچتی دلے گئے برطن چھوٹے سے ٹوکے میرا کر کچن میں پٹھا ہائی آہر میں ٹوٹر بوشہ کے موں میں دے کر اسے اٹھایا اور گلی میں قدم رکھا دروازے کے پاس ہی آوارہ گلی سا کتا بیٹھا تھا جس نے روٹی ڈارڈا کر چوکے دار بنا لیا تھا ابھی نادیتی شکل بنائی فوراں تم ہلانے لگا وہ دیزی سے گانیاں بھول کرتی اپنے میں کیا گئی امی حضب معمول کچن میں تھی آگئی تم اسے دیکھتے ہی بونی آپ کا نشتہ بھی تک جاری ہے سمجھ گئی نوابزادیاں آپ جاگی ہوں گی حبردار امی فوراں گولو میری بہنوں کے بارے میں لفظ نہ نکالنا ماشاءاللہ ایسی ساس کا نام تو کنیز بک میں آنا چاہی گئے بہنوں میں بارہ بجے تک پینٹی رہتی ہے ساس کو پروان ہی نہیں بلکہ ان کے اٹھنے پر باگم باگ ناشتے کی ٹری ایک کے کمرے میں پھنک جاتے ہیں کی جوٹی پر لگ جاتی ہیں ایسی محبت ہم بیٹیوں کے لیے تو وہ کبھی نہیں دکھائی آرے بس چھپ کر جو میری بہنوں سے مقابلہ نہ کرو وہ کلس کر رہ گئی مقابلہ کرتی ہے میری جوتی کونسا ہور پریہ ہیں چاہے جو ہیں مجھے عزیز تو ہیں امی کہاں ہار ماننے والی ٹھیک ہے والدہ محترمہ حترت کیجئے اپنی راگوں کی میں کالی جا رہی ہوں روزانہ ہی اس قسم کی گفتگوں این اس ٹائم دونوں ماں بیٹی کے بیچ ہوتی تھی وہ ناوچڑ ہاتھی وہاں سے باہر نکل آئی تین گھر چھوڑ کر رابیہ کا گرتہ اس سے ساتھ لے جانے کے لیے اس کے گھر بھی ضرور حاضری دینی تھی باہر ہی ٹھہرو اپنے ہاتھی جتنے پیروں سے میرے کالین کا ہشر نشر کر دیتی وہ رابیہ اسے دیکھتے ہی جی ہی ہاتھی جتنے کی اسطلاح اس سے تپا گئی تھی محض رابیہ کو چھینڈنے کے لیے وہ جو تو سمیت کالونی پر چڑ گئی ہائے پتمیز اس جگیوں والے علاقے کے بعد مارٹرن کالونی اور پھر روڑتا کانے میں اس نے کتنے ہی بار سوچا کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتی پڑ کر ہی کالیس پہنچ جاتی ہدا ہدا گھر کے روح پر حالی رکشہ مل ہی گیا سارا راستہ رابیہ ایسے کوس سے نے دیتی رہی روزانہ تمہاری وجہ سے دیر ہوتی ہے پورے کلاس کے سامنے سارا کھچائی کرتے ہیں قسم سے میں تو اپنا لگ سے رکشہ لگوا کر بھی آ جا سکتی ہوں صرف تمہارا حیال رکھتا ہے حیال کو مارو کولی اور تم اپنا رکشہ لگوا ہی لوگوں کے لئے آتے جاتے ہوئے جنگ بھوٹ نہیں کھائے گا تجھے وہ بڑھ کر بولی تو کوکین مطابق کالیس تب پہنچی تھی جب سار پیوریٹ کے بعد پیٹینڈرس لے رہے تھے اب شام بطول اینہ کے پیچھے سے گھر کر سار نے اتنا ہی کہا تاکہ وہ شروع ہوگی سار ہمارا کیا قصور ہے کالیج ہی شہر کی سرحب پر بنا دیا ہے تو ہم کیا کریں دیر تو ہوئی جاتی ہے اچھا آپ کا کیا حیال ہے جو پوری کلاس آئی بیٹھی ہے یہ آدھی رات کو جا کر کالیج کے لئے روانہ ہوئی تھی سار یہ آپ ان سے ہی پوچھے مجھے اپنا بتا ہے میں واقع چار بچے جاگ جاتی ہوں وہ تو آپ کے کالیج آنے کی ٹائم سے ہی ظاہر ہیں یہ بھی روز کی بحث تھی بے رحال ساری کلاس اس کے آ جانے سے زندہ سی ہو گئی تھی ہر پیئرز میں وہ پھل جڑیاں چھوڑنے میں سے سب سے آگے ہوئی تھی سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ پرفیسرز تک پہ اس کے پھل جڑیوں کو انجوائے کرتے تھے ان کا آغاز ہو چکا تھا باقے کا وقت پہ سخت مشکل سے گزرنا تھا روزانہ بھی طرح اس کی چاچی نے بڑے چاؤسس کا رشتہ مانگا تھا تب جب وہ سکول گرٹ تھی اور چاچی کی کلوتھی بیٹی اس کی بڑی بابی بن کر ان کے آنگل میں آگئی تھی اب وہ پہلی تو دلے بدلے کے رشتے کی وجہ سے اس کچائے پھر وہ دوسرے بائیوں کے سمجھانے پر ہاں کر دی باری شکل و صورت میں ہیرو ٹائپ تھا شرارتوں گاب بازیوں میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں تھا پڑھائی میں دہل حال حال ہی لگتا تھا پڑھائی سے بیزار کرنے میں کچھ ہی سافشان کا بھی ہاتھ تھا کتابو جگہ اس کا من مہنہ مخرا سامنے آ جاتا تو بارک کا ارتکاز ختم ہو جاتا یہی وجہ تھی کہ اس نے تیسری کوشش میں میٹرک پاس کرنے کے بعد پڑھائی کو دوسرے سلام کہتی آئیف شان پتہ لائک فائی کے سٹوڈنٹ تھی پڑھائی میں جان مارنے والی اور یقیناً کوئی ڈگری لینے میں بھی کامیاب ہو جاتی اگر جو ایفی سٹی میں شادی نہ ہو جاتی شادی کے بعد تاس پاس سے مشورے دینے والے پڑھائے کے ہیرہ لڑکی نکم میں نکھٹو لڑکے کو دے دی جو ڈنگ سے نوکوی بھی نہیں کرتا مگر اشک زیادہ ہی مزور تھا افشان چاروں بہنوں اور ماں کے سامنے تب کئی فلموں کے ڈائلاغز بولے کے شادی کرے گی تو باری سے پڑھنا نہیں لوگوں کے مشورے ماں باپ کے حدثیت سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور افشان بطول باری کی آنگن میں آگے ساس کی من پسند بہت ہی ہنسور خوش مزاج کب بازوں میں ساس بہت کم سہریاں زیادہ بنتی تھی ایک سال بعد اپشانت کے تدیجے میں وہ سنا کی امی بنی پہلی بچی تھی دونوں نہال ہو گئے تین سال بعد اشاہ بھی اپریشن سے ہوئی جو پتسی گئی باری البتہ ماں کے ہمشکل ہو رہی جتی اشاہ کو دیکھ کر خوب بھوش ہوا اشاہ نے بھی دل کو سمجھا لیا تیسی بار امید سے ہوئی تو بیٹے کی آس میں کہ انتعویز وصیف علاج کا ٹالیس بار بھی ڈاکٹرس نے اپریشن تجویز کیا تھا ایک افشان ہی کیا ہندان کا ہر فرد اس کے لیے بیٹے کا ہوا اشتماع تھا مگر اللہ کو شاید اس کی آسمائش منظور تھی مگر اس کی قسمت میں بیدار ہوئی شادی کے بعد اس نے گریجویشن کیا اب بی ایٹ ریگلر کر رہی تھی باری کے اندر نہا چھ ہزار روپے تھی جو بچوں کے پتائی سے پہلے ساس و سر کے ہمرا رہنے کی وجہ سے کم نہیں پڑتی تھی لیکن اب تو جیسے پیسے کو پر لگ گئے تھے ادھر آیا وہ درور گیا الگ رہنے کی وجہ سے کئی حرچے پڑھ رہے تھے مختلف بیلز بچوں کی پڑھائی کے حرچے گھر کا سوتا صرف اس کی اپنی پڑھائی اور اس ویرانے میں گیس کی سہولت بھی مجود نہ تھی سو گیس کے سلنڈرز پروانے کا الگ حرچہ چھ ہزار روپے ہتم ہوتے پتہ بھی نہیں لگتا تھا نوکری کے حیال سے پڑھے جا رہی تھی ایک تو خوددار بھی بہت تھا اپنے حصے کے لاوہ اضافی کچھ ماں باپ سے لینا گوارہ نہیں بھی کرتا تھا نہ ہی یہ پسند کرتا تھا کہ بیوی کے مہکے والے کچھ مدد کریں حالانکہ دنیا اپنے مطلب کی ہاتھ کیا کچھ نہیں گھر ڈالتے افشان کے ساتھ میں سے چار بائی شادی شدہ تھے دو اس کے گھر کے سامنے رہتے تھے دو امی ابو کے ساتھ گھر میں پانچ ناشٹیوی چلتے تھے بجھلی کا بھی لیلک جو لیتا رہائش وزیر تھے ان کے بلز بھی ابو برا کرتے تھے ساتھ رہنے والوں کی روٹی پانی کا ہرچہ بھی وہی اٹھاتے گرزیہ کے بیٹے حق سمجھ کر سب وصول کر رہے تھے انہہوداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا افشان یہ سب دیکھتی تو جی برکر کڑھتی اس کے ابو پرفیسر تھے کون سا لینڈ لارڈ تھے جو شادی کے بعد بیٹوں کو بھی پالتے اور بیٹوں کی بھی بیٹوں کو بھی بہرے کیف زندگی گزر رہی تھی یا رینگ رہی تھی ایک سے دین تلو ضرور ہو رہی تھی افشان کے بقول ایک نیا ہرچہ لے کر بھئی مس افشان تو ہمیں ٹائم بھی نہیں دیتی ہائے کتاب اس کے ہاتھ سے گرتے بچی بکلا کر بچے ہٹی عزت ماں باپ پرنسپل صاحبہ یہ جملہ اچھال کر دیکھر سٹاف کی جانے متوجہ ہو گئے تھے سر یہ کافی مگرور ہیں ہم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتی آپ سے کہاں کریں گی ٹیچر نشیلا جس کا نام پتا نہیں اما ابا میں سے کسی نے رکھا تھا رجا نے کیا سوچ کر رکھا تھا آپ نے نام کو خود پرفیٹ کرنے کے لئے ہر وقت جندی آنکو کو نشیلی بنانے کے لئے لائنرز اور نسکار بوجل کیے رکھتی ہیں اچھا پرنسپل صاحب نے حیرت کا اظہار کیا پھر بھی ہماری بات اور چدہ ہونے چاہیے اب تک افشاہ خود کو گرتے گرتے بچیں نو نو سر پہ مشکل بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی نشیلا نے نشیلی اندائن دکھائیں ایک آدھی بات کا لینے سے شان میں کمی تو نہیں آ جائے گی آپ بجا فرما رہی ہیں بچے کہنے کی دیر تھی کہ نشیلا نے گنگ بل کھائے اور کیا کروں گے مطلب کی جگہ پر صرف مطلب کی بات کرنی مجھے آتی ہے زیادہ بولن تو میرے جبرے دکھنے لگتے ہیں پرنسپل حاصل توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے کیا بات ہے آپ کی اگرچہ پرنسپل یعنی زیاد صاحب نے منمنا کر کہا تھا لیکن اس کی سماتوں نے فوراً ان کی بات کیچ کر لی پھر بھی میں یہی کہوں گا برور اتنا اپنی جگہ مگر ہماری بات کچھ اور ہے جی پرنسپل صاحب جا چکے تھے وہ کتنی ہی دیتا بلکن کھڑی رہی ان کے باتوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے نشیلہ اور روینا پیرز لینے جا چکی تھی وہ بھی اپنے سوال کی گتھیاں سر جاتی کلاس لینے جلیا حضب معمول سٹوڈنٹ اسے دیکھ کر کھل گئی بجو اس کے کے دماغ میں پرنسپل کے باتیں چکرا رہے تھے کلاس کو اس نے دل لگا کر پڑھایا ایک ماہ ہونے والا تھا اسے یہ سکول جوائن کیے وہ ابھی اس سے پسینے چھوٹنے لگے تھے گر کا ہرچا کھینچ تان گر پورا کرنے کے بجائے اس نے بلاہر اس پرائیویٹ سکول میں جاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں حاضر ہونے سے پیشتر ہی زیاد صاحب کو اس نے اپنی مجبوری بتا دی تھی کہ وہ پڑھ بھی رہی ہے سو ایونین ٹائنگ میں ہی پڑھا سکے گی با سکول میں چونکہ سائنس ٹیچرز کی گمی تھی سو زیاد صاحب پورا راضی ہوگے باری کو اپنا فیصلہ سنا کر اب وہ بقائد کی سے شام پانچ بجے کے قریب سکول آتی تھی باری ایک چپ سپ سپ والی نصیت پر عمل کر رہا تھا کچھ کہہ سن کر بیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے سے بہتر اس نے ہموش رہنا مناسب سمجھا تھا اب اس کی روٹین از ہر ٹائٹ ہو گئی تھی صبح پالج دفیر میں واپسے چھولا ہانڈی کھا پھر کر وہ اپنی نوبری پر روانہ ہو جاتی یوں لگتا جیسے اب اس نے وات کے ساتھ شرط بار لی تھی اس کے ہم قدم چلنے کی بہتر رہائش کی آس میں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا جو کام اس کے بس میں تھے وہ کر رہی تھی البتہ جو کام بس میں نہیں تھا وہاں بے بس تھی اور وہ ایک کام تھا بیٹے کی بتائش اسے ایک محرومی نے اسے بیچین سا کر کے رکھ دیا ہر اس عورت کو حسرت سے دیکھتی تھی جن کے یہاں بیٹی ہوتے تھے اس کو اٹھ سے گھر کا فاصلہ اس نے سر جگہ تیہ کیا جس روز باری گھر پہ ہوتا اسے لانے لے جانے کے جوٹی سنبھال لیتا ورنہ وہ کے لیے ہی آتی جاتی تھی شیر آیا اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ چھوٹا بھائی باسر چلایا اور وہ فورم بشرا کی جانب رکھی جی دار بیٹی ہے میری حق حلال کی کمائی کھا رہی ہے اب وہ سے دیکھتے ہی بولی وہ مسکراہت سجا کر اپنے دوسری نمبر وال بہن جو کہ ڈاکٹر تھی ان کے ساتھ ٹک گئی بہی بڑی حمد ہے تمہاری اتنا کچھ کیسے کر لیتی ہو دیکھ لیں اس نے بھی تو سیر سمیٹنا حق سمجھا حق دیکھ لیں تمہارے چہرے پر تو پھٹکار برس رہی ہے راکٹر آپ کی تلملا کر بولیں ایسا روپہ اجرا ہوا چہرہ ہو رہا ہے دیکھنے لائی کہاں ہیں جو دیکھیں پتہ نہیں باری کیسے دیکھتا ہے بشرا کو گوٹ سے اتار کر وہ اتہائی پریشانی سے اپنا چہرہ ٹکوٹنے لگی کم از کم سابن سے موہات دو کر جایا کرو کچھ تو کام کی شکل نکلے بغیر سابن سے دو یہ حال ہے کہ سکول کے پرنسپل آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں سابن سے دو کر جاؤ تو پھر شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں خواہ جائے یہ سابن اس نے دل میں سوچا بہنیں بھی اس کے معنی میں لگی ہوئی تھی اللہ افشان کی بچی آپ کی آپی نے ایک دو تھپر جڑے یہ تم اپنے پیروں کو بھی توتی بھی ہو یا نہیں نئے گلیس میلی تم سے خوبصورت تو جمع دارنیوں کے ہوں گے ہاتھ دیکھو برطن مانچ مانچ کا حراب ضرور ہو جاتے ہیں پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان کی حفاظت ہی نہ کرو برطن دونے کے بعد سابن سے یہ کالک تو اتار لیا کرو کام از کام وہ گم سمسی اپنے اوپر پر اعتراضات سنتی رہی ساتھ تو یہ تھا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی نوٹ بھی نہیں کیا تھا نہ ہی باری نے تجرہ دلائی تھی اور ابھی کچھ باقی ہے وہ خلق کے بل جی ہی ہاں اس نے چھوٹی نیت منان سے سر پہل آیا یہ تم سکول کونسا جوتہ بہن کر جاتی ہو اس نے جٹ اپنا جوتہ دیکھا گر کی شوہ جامنی رنگ کی ہربڑ والی چپل تھی جو اگر گلی ہوتی تو خوب ووازے نکالتی تھی پیدر چل کر جاتی ہوں چلنے میں آسانی رہتی ہے تو کوئی بہتر جوتہ حریف لو ایسے جوتے تو میری کام کرنے والی ماسی کے بھی نہیں پہنکتی آسوا کے بعد سون کر وہ کافی بدنزا ہوئی اللہ کی شان ہے مو بگاڑ کر اس نے اندر کی قواہت نکالنا چاہی میں ایسی نہریلی ماسیاں کبھی رکھوں بینا جن کو میں اثر نہ ہوں تو وہ ایسے ہی کہے گا بینا سوچے سمجھے آسوا نے کہا افشان یکتم چپ ہو گئی آسوا نے جیسے چھوڑی کی نوک جب ہو دی تھی اس کی لیلی رنگت سے لگ بھی رہا تھا جیسے بہت تکلیف پہنچی ہو میں چلتی ہوں بشرا کو گوت میں لیتے ہوئے وہ کھڑی ہوگے کیوں بلا بیٹھو تو صحیح کھانا بھی نہیں کھایا آسوا نے اپنی کہیں بات کا اثر کام کرنا جہا اب انتازہ ہو رہا تھا کہ کتنا غلط جملہ بول چکی تھی افشان کے احساس طبیعت سے بھی آگاہ تھی اپنی کم مائی کی پر وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی سوسن ہوت سے بلی جنگی زندگی گزارتی بہنوں اور بابیوں کو دیکھ کر گھر جا کر کھا لگی تو پیر کا پڑا ہے فریج میں ڈاکٹر آبی کے بیٹے سے پنجاز مائی کرتی سنا کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور پیچھے دیکھے بغیر باہر نکل آئی دل دکھ سے برسا گیا تھا باری اپنے ڈیوٹی پر تھا بچے کو سلا کر وہ آنکھیں پھاڑے چھت کو گھرٹی رہی اور باری کے آنے تا گھرٹی رہی وہ ہس پہ معمول دیوار بھلان کر آیا تھا ہاتے ہی بیٹ پر گر گیا افشائے سے دیکھ رہی تھی کچھ لمحے منتظر رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا مگر اس کے آنکھوں میں نیند بری ہوئی تھی یونیوام بھی نہیں دارا تھا اگرچہ یہ روز کا معمول تھا مگر پھر بھی وہ اس سے بات کرنے کی ہوایش مند ہو رہی تھی کچھ سوچ کر اس کے پاس جا بیٹھی باری بات سنو روز سے اس کا پیٹ لائے ہم کیا بات ہے تم سوئی نہیں وہ آنکھیں بند کیے کہ یہ پوچھنے لگا روز ہی جاگ رہی ہوتی ہوں وہ ہاں ہوا چڑھ کر بولی اچھا سنو مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے صبح باری کے ساپا نیندھاوی ہوتی جا رہی تھی نہیں ابھی تم سن رہے ہو اس کا پہن لاتے ہو اچھا بولو انتہائی جہتے ہوئے پوچھ رہی تھی باری کی طرف سے ہموشی ہی رہی باری سو کے سچ ہو کر پیر پر چھٹکی کار لی نہیں سویا باری نے فوراں پونک گھنچا بہت حبصورت معصوم بولا سا چہرہ ہے جیسے کسی پر ہی کہو شہزادیوں کا ساور آنکھیں بند گئے وہ کہتا رہا بجائے ہوش ہونے کے وہ مزید اتاز ہو گے مگر آنکھیں پھوڑ کر نہایت کور سے اس کا چہرہ دیکھا اور بات بڑھائی مردوں جیسے ہوتی جا رہی ہو مم مطلب جیسے کل مرد اڑتے لگتے ہیں ایسے ہی تو مرد بس رونکھی سی وہ کھڑی ہو گئی اصل تاریخی ہی ہے پچھلے جملے کسی اور کو ذہن میں بٹھا کر کہیں ہوں گے منانے کا وقت نہیں تھا تھکن اور نیم سر پہ سو آٹھ تھی باری کے ہر آٹھے پانچ منٹ میں ہی کنچنے لگے بچھتا نظر جمائے خود سے روٹی پڑی تھی کتنا برا گزراج کا دن ہر جگہ ہر کسی نے مجھے ہٹ کیا کالج میں دیر جانے سے سر نے ڈانٹ پڑھائی اس کور میں پرنسپل کا رکھا رویہ اور نشیلہ کی فضول باتیں اور بہنوں کے میرے بارے میں تاثرات اور تو اور اب بھاری بھی حلق میں گولہ ساں پھسنے لگا میں واقعی مردوں جیسے ہوت رہے ہیں راحت موٹی بدھی ہاتھی جتنے پیروالی اس نے افسراتگی سے سوچا تھا سچیپ شاہ کوہ کا ہری قطرہ تک موہ میں ڈالنے کے بعد رابی ایسے کہنے لگی ایسے تو تم اس جاؤ گی یہ جاب کرنے کا فضول مشورہ کس نے دیا تھا تمہیں اور بھی پرائیویٹ سکول ہیں میرے دل میں اس کی بہتر بھی حالی ہو گئی تھی یقیناً ایسے سمدھی مشورہ تمہارا دل ہی دے سکتا ہے سوچو ذرا گتے جیسے زندگی ہو گئی ہے تمہاری کام کام اور بس کام پڑھائی کر کے اتمنان سے سرکاری جاب ٹونڈتے ہیں سرکاری جاب جیسے میرے ہی انتظار میں ہے اور کچھ نہیں تمہارے میار بچوں پر اثر پڑے گا سارا دن تم گھر سے باہر رہتی ہو وہ بیچارے تمہاری کمیتوں محسوس کرتے ہوں گے ایسی ویسی باری کہتا ہے جب سے تم نے نوکلی کی ہے اپنا گھر مجھے گھر نہیں سرائے لگنے لگا ہے وہ کاؤنٹرز کے پاس جا کھڑی ہوئی اب کیا ٹھوسنا ہے رابیہ اس کے پیتہاشا کھانے سے سخت ہار کھاتی تھی دو سپاریوں چکلیر کاؤنٹر پر رکھے ڈپو میں سے اس نے مطلوب باجی سے اٹھا لی تو وہ اپنا جسم دیکھو ذرا دن با دن پھیلتا جا رہا ہے پہلوان بن جاؤ گی تمہارا بل بن رہا ہے اس نے اتناز پوچھا میری بلا سے تین سو روپے بان جائیں تم چرو وہ کھیک ہی کرنے لگی ویسے یار نوکری چھوڑ دوں چھ ہزار ربوں میں پورا گھر چل سکتا ہے تم پتہ نہیں کیسے بجٹ بناتی ہو کتن ہوا کم بڑھتی ہے نہیں چل سکتا بلکل پی نہیں چل سکتا سو ہرچے ہیں ایک کو پورا کروں دوسرا تن پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پرائیویٹ سکول کی فیصے ان کے دودھ کا ہرچہ یقین کرو وہ ایک پوریا تک نہیں بچتا یہ کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں دوسرا روپے کا پھل سوٹ ہے پہنو گی تم اتنا سستا زیادہ یاشی کرنے کو دل چاہے تو رائے تین سو روپے کا لے لیا بس راب یعجیب سے نظروں سے اسے دیکھنے لگی باری بیچارہ تو پتہ نہیں کب جا کر ہریتا ہے نہ میں اس سے پوچھتی ہوں نہ وہ بتاتا ہے بچوں کے بھی اپنے جیسے ہریتتی ہوں سرتیوں میں لنڈا بزار زندہ بات ہم جیسوں کی عزت رکھ لیتا ہے گہری سانس بار کر وہ چوکلیٹ کا پیکٹ کھونے لگی باری بھائی اتاہ نہ جائیں سروٹین سے ارے وہ کیسے اکتائے گا گر میں رہے گا تو میری گہر حاضری کیوں محسوس کرے گا کبھی صبح سے شام تک جھوٹی تک کبھی شام سے آتی راہ تک جھوٹی وہ درویش بندہ ہے ہر حال میں راضی رہنے والا افشی ایک بات کہوں نراز تو نہیں ہوگی رابیہ نے آپ کے ججکتے ہوئے پوچھا ایسی ویسی بات نہ ہو نہیں تو ہو بھی جاؤں گی نہیں سیتھی شریفانہ سے بات ہے رابیہ نے کھنخاتے ہوئے کہا تم ہر وقت کہتی ہو کہ باری بھائی ڈیوٹی پر ہیں کبھی کبھار ہی گھر پر ہوتے ہیں یوں ہی بیٹھے بٹھائی میرے ذہن میں حیال آیا کہ کل پر سو مرد تمومن تب ہی گھر سے دور پاکتا ہے جب گھر سے دلچسپی ہتم ہو گئی ہو مجھے لگتا ہے باری بھائی نے شہر دوسری شادی کر لی ہے کہہ کر رابیہ نے چہرے کے آکے فائل کر لی تیرے حیال کی ایسی کی تیسی تمہار خراب ہے تیرا ایسا سوچا بھی کیسے اس نے دو تین قرارے ہاتھ جمائے آس پاس مجھوی لڑکوں کی حسین پھوٹ گئی رابیہ دانت کی چھکار ہی تھی وہ فائل اٹھا کر چادر سوالتی باہر آ گئی رینا عرف عام میں حسینہ چار سو بیس کے بارے میں ویسے بھی نیک حیالات کسی کے نہیں تھے مگر وہ اس حد تک غراب ہوں گے یہ حیال تو چھوڑ کر بھی نہیں گزرتا تھا اس محلے میں ویسے ہی جگیوں والوں سے ذرا ہائی لیول کے مقین رہتے تھے سواتتیں مزاج وغیرہ بھی اسی لیول کا تھا رینا صاحب بھی دیگر لڑکیوں کی طرح آتا دیں دروازے کا بنی کلی میں گزرتے نمونوں کو دائیں دکھاتے گزرتے تھی سامنے سے رونی ضرور تھی مگر نقوش میں بلہ کی جذبیت چہرے پہ آکے ہی ایسی لا جواب تھی کہ سامنے والے کو گرفت میں لے لیتی ہونٹ ناک اور جلد کا شفاف پن سب بھی قابل قبول تھا دیگر مردوں کے ساتھ ساتھ اس نے نکر پر موجود دکان کے تھڑے پر اوزانہ شام کو حاضری دیتے باری کو بھی شاروں کے کئی زبانے سکھائی یہی نہیں پاس اگر دل میں ہوو انجوائے کرتا روز کی رپورٹ روز ہی افشان کے گوشت گزارتا آج اس نے مجھے اتنی بارہ داب کیا آج اشارے سے فرام بات کہی آج اتنی بار آنکھ ماری آج یہ آج وہ افشان حد سے زیادہ معصوم تھی یا بحبر اس بات کو سمجھے بغیر کہ شوہر چاہی کتنا ہی تابع دار کیوں نہ ہو ہوتا بہرحال مرد ہیں باری کے باتوں کو غوب مزے لے لے کر سنتی خجر کے ازانے چہار اطراف خونج رہی کسار کے ٹوپے رکھے موں کے ہزاروں زاویہ بگاڑتا یاسر مسجد کی جانب روان دوان تھا کہ اچانک تھٹھک کر رکھ گیا رینا کے گرسے اس کے چھوٹے بھائیوں کا گویٹر بیٹھک والی سائٹ سے برامت ہو رہا تھا یاسر کے سارے کے سارے حواظ بیدار ہوتے دیوار کی اوٹ میں ہو کر وہ کیوٹر کی اگلی کرستانی کا منتظر ہوا کیوٹر اجاز نے پیچھے مر کر دیتا رینا کو آگیں گیتریت میں اسے البتائی قاتلہ رہو تھی اجاز نے ایک مسکرہ حرص کی سمت اچھال دی اور تیز قطر اٹھا کے آگے بڑھ گیا یاسر کا تنکس یکا یک جوپنی رفتار سے چلنے لگا سر اچھے اور رینا کے گھر تک آیا تو رینا کو کرنٹ سالکا آنکھیں ضرورت سے سہتہ کھو گئی آن لینے تو اپنے ماں باپ کو تمہارے کالے کر تو بتاتا ہوں انہیں آنکھیں چڑھا کر اس نے تحقیدی اور مسجد کی جانی کھو دیا رینا کے ماں باپ پل سپاپ نے کسی رشتہ دار کی وفاد پر کام گئے ہوئے تھے سارے محلے کو حبر تھی کہ رینا اپنے دو چھوٹے بائیوں کے ساتھ کرنے اکیلی ہیں یہ حبر نہیں تھی کہ وہ رنگ رلیا منا رہی ہے یاسر نے پکا تھیہہ کر لیا تھا کہ وہ رینا کے باپ کو ضرور اقاف کرے گا ویسے تو پورا محلہ ہی گنتہ چلاف تھا وہ رینا کی ماں کے بھی کم خیر ہوا نہیں تھے پر باپ چھریت تھا یاسر نے سوچا پہلے کی بات اور تھی اب تو ان کے کئی ہانتان اس محلے کے رہائشی تھے لہٰذا فرض بنتا ہے کہ محلے میں اس قسم کی باتیں نہ ہونے دی جائیں اپنی سوچ پر اس نے رینا کے ماں باپ کے آنے کے فوراں بادنبل کیا تھا پہلے تو رینا کی ماں نے خوب وویلا بچائیا یاسر کو الزام لگانے کے جرم میں تھانے تک کسے آئے کرانے کی دنگیاں تھی ڈھالی باپ البتہ ہموشی سے سب کو سنتا رہا پہ رینا کے دونوں چھوٹے بائیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائے کچھ ایسی باتیں بھی اگلیں کے جن سے یاسر بھی ملائے لگتا تب اما کچھ ٹھنڈی پڑی بہرحال ان کے قرانے کے بعد اسے پکر یقین تھا کہ رینا کے ابا جان کی سوئی گیارت ضرور چاہ گئی ہے اور اب وہ کچھ اور نہیں تو رینا صاحبہ کی خوبصورت آنکھیں نوچ کر اسے گھر کے کسی پونے میں دبا دے گا اور واقعی گیارت کبھی نہ سونے کے لیے جا گئی تھی پھر رینا پر تو اس کے ابا نے زندگی کی تنگ کر دی کتنے ہی دنوں بعد موسم نے پنتیرہ بدلہ تھا آسمان پر بادل چھا گئے اور تھنڈی تھنڈی ہوا اندر کا موسم بھی کشکوار کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس کشکوار موسم میں باری میں سلسل اس کے گھوٹے گھٹے دبائے جا رہا تھا میں نے منع کر دیا نا اب دوبارہ کچھ مت کہنا نہیں تو چاچی کو بتا دوں گی اس کے انداز میں بہت سہتی تھی باری مزید پھیل کر پیٹ گیا دیکھو مان جاؤ میری پیاری بیوی نہیں ہو وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولا تو افشان اس کا ہاتھ چٹک دیا نہیں مردو جیسی بیوی ہوں ہائے باری حیران ہوا یہ تم سے کس پیعدب نے کہا تم نے افشان کا دن تو چاہ رہا تھا کہ اس کے گنے بال نوچ ڈالی نہیں نہیں وہ ہدایت کار دیکھ لیتا تو باری کو فوراں ڈرامے میں کانسٹ کر لیتا میں ایسا کیوں کہوں گا اور میں نے ایسا کب کہا اچھا چھوڑو میری بات مان نہیں ہو یا نہیں تبکہ وہ نراز ہونے کے موت میں آ گیا باری افشان بے بسی سے اس نے دیکھنے لگی زیور کے نام پر میرے پاس سے ہی چند چیزیں بچی ہیں تم انہیں بھی کہہ جو رہا ہوں شکیل واپس کار دے گا یار اچھا نہیں لگتا نا اس نے پیسے مانگے اور میں اس کی مدد بھی نہ کروں خود وہ میرے لیے کتنا مددگار ساپیت ہوتا رہا ہے تمہاری چین بیچ گا میں اسے پیسے دے دوں گا دو بے پہنچتے ہی وہ واپس لوٹا دے گا پوری ڈیٹ تولے کی چین ہے اس کا دل زکر رہا تھا چین اسے بہت عزیز تھی دو تولے کا سیٹ اس کے بدلے بنوا دوں گا تم دل سے تو دو سہی میری جان وہ بے عدلی سے اٹھ گئی باری چار پائی پر لیٹ کا سیٹی بچانے لگا چند زمد باد آئی تو سونے کی چین ہاتھوں میں تھی باری فوراں اٹھ بیٹھا میرے بانی جانے من قسم سے اللہ میاں نے تمہاری صورت نیکی کی فرشتی بیج دی ہے میرے لیے چین جیب میں ڈال کر وہ محمول لہجے میں بولا اور تمہاری صورت میں اس نے اداسے سے پوچھا چین کے ہاتھ سے جانے کا غم ہو رہا تھا ظاہر ہے فرشتی کا مذکر ہنس کر جواب دیا اور دروازہ عبور کر دیا ہائے میری محبوب جین وہ صورتہ سے چار پائی پر دب سے پیٹھ گئی اور ایسی بے خود سے پیٹھی رہی کہ دروازہ کھنے کی آواز پر بھی متوجہ نہ ہوئی یہ تو جب کالی پٹھنوں والی چپل میں مقید سامنے پیر نظر رون کے سامنے آردو چٹکے سے سانوچا کر کے دیکھا سامنے رینہ اور رینہ کے بیچے اس کے امہ کھنے تھی تم تو مندر کیسے آئی وہ پتہ شاہران ہوئی سامنے موجود دونوں حواتین کے تیور ہاں سے جرحانہ لگ رہی دروازہ کھلا تھا دروازے سے ہی آئے ہیں رینہ کی امہ نے تڑھ کر کہا آنے سے پہلا دروازہ بجا دینا بھی اچھے تو طریقوں میں شمار ہوتا ہے اے بی بڑی بے ایک اپ سے نکل کر سامنے آگئی یہ دو طریقے ہم سے دور اچھے ہمیں نہ سکھاؤ پڑھاؤ اپنی چلاکیاں میں کہاں سکھاؤں گی تم دونوں تو پہلے ہی کسی کی ہوئی ہو اس نے دل میں سوچا ہیر بتاؤ کیا کام ہے کام تو ہیر ہاسا تگڑا ہے تم سے ہیر ہو اس نے دل میں سوچا رینہ بدنامی کا ٹیکہ لگانے کے باوجود بھی ہوپ نکھری کھڑی تھی افشاہ کو چند روز پہلے اس کی کرگردگی کی حبر بابیوں سے ملی تھی یاسر نے ہوپ بڑا چڑھا کر کہانی سنائی تھی تم جانتی ہو نا یاسر نے مجھ پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے رینہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے کولہ بارک آغاز کی افشاہ ضرورت سے زیادہ لٹھ ہو گئی جی بس یاسر بڑا دل گردے والا ہے نا تم رینہ نے دان پی سے یاسر کی زبان ہم نے کھینچا ہی ہے تم بھی افتی زبان کو لگاؤں تو ذرا وہ جی بھر کر حران ہوئی تو بی بی یاسر کی شکایت کرنے کے لیے میرے گھر آنے کی کیا تک بنتی ہے چھے قدم کے فاصلے پر میری ماں کا گھر ہے وہیں جا کر انہیں شکایت لگاؤ میں نے یاسر سے نہیں کھا تھا تمہارے جو کتاری کرے ہاں اگر میرا میاں ایسی جاسوسی کرتا تو پھر میں تمہارے گھر آتی ہے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تیرے کانوں میں بات انڈیل کر ہم تیری امہ کے پاس ہی جائیں گے بیٹے کی ترمہانی تو دیکھ لی جس نے میری بیٹی پر بہتان باندھ کر ہمارے گھر میں آگ لگائی اب ذرا بیٹی کے گھر لگی آگ کا بھی تماشا دیکھیں یہ نہ ہو آگ سب کچھ ڈلا ڈالے تا بچی ہوئی راک پر پھو پھو کرنے آ جائے بات ایسی کہی کہ افشان کی کان کھڑے ہو گئے بیٹی کے گھر میں آگ یہ تو تیہ تھا کہ رینہ اور اس کی والدہ صاحبہ جس گھر میں تہاوہ بول دیں وہاں سے حیریت اپنا بوریا بسترہ باندھ لیتی ہے کیسی آگ چار رونا چار افشان کا پوچھنا پڑ گیا ورنہ دل تو چاہ رہا تھا دونوں کو جل دس جل فارغ کریں بتاتی ہوں کہتے ہی دونوں ماں بیٹی جوتے اتار کر چرپار پائی تمناوں سے بیٹھ گئیں گویا کوئی زیاقت اڑانے آئیں میری بیٹی پر کچھے اچھانے سے پہلے بائی سے کہنا تھا زرابتیں گھر میں بھی جانک لیتا بہنوئی کی رنگ رلیاں نظر نہیں آتی یا بدنامی کے ہوپ سے چکھ ہے کہ محلے والوں کو برا بلا کہنے والی خود بھی اسی دل دل میں پھنسے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا افشان تل ملائی کون بہنوئی اس کے توہر سے پانچ بہنوئی ہے جو بہنوئی اس مللے کا باسی ہے تیرہ میہ آئی کیا کہا ہواس گر رکھ آئی وہ کیا افشان بھل خلف کر بولی بی بی خوش و ہوا سنبھال کر آئے ہیں تم بھی سن کر سنبھالنا میاں تیرا دوسری شادی کر رہا ہے نئی دلہن کے لیے پھٹ پھٹی بھی لے لی ہے آج کل کرائی کا کر لینے کے لیے یہاں وہاں پھر رہا ہے رینہ کی اممان اس کے اندر آگ لکھا دی بکواس بند کرو اور دفع ہو جو میرے گھر سے تمہارا موہ توڑ توڑ گئی میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میرے ہی میاں پر نظام لگا رہی ہو مگر وہ دونوں جھون کی توں اتنی نان سے پہر کھلائے بیٹھی رہیں یہ جازت ہے رینہ نے تنزیہ مسکراہ کی چھالی ابھی بھی ہم دونوں کے موہ توڑو سچائی پتہ چل جانے کے بعد باپنے میاں کی موہ کی فکر کرنا کہ جو بھنگن کی بیٹی کے ساتھ پنگیں بڑھا رہا ہے اور شکر کر ابھی تیرے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں نہیں تو ملے بار میں بھی جا سکتے تھے شوک سے جاؤ اشفان گسے سے بولی بلکہ مسجدوں میں جا کر اعلان کرو شہر کے چوک پر کھڑی ہو کر ہر ایک کو پکڑ کر بتاؤ یہی کرنا پڑے گا رینہ نے جل چلی جنانے والے مسکراہ لبوں پر سجاتے ہو کہا شرافت کے ساتھ میرے گھر سے نکل جاؤ نہیں تو بہت برا پیش آنگی وہ برا کر بولی دونوں ماں بیٹی پر مجال ہے جو اثر ہوا ہو تم ایسے نہیں نکلو گی کہتے ہی افشاہ ہوتی مگر اتنے ہی میں وہ دونوں برتی سے نکل گئیں افشاہ چند لمحے وہیں کھڑے رہی قدموں نے جسم کا بہت سار رانے سے انکار کر دیا تو جربائی پر بے حال سے بیٹھ گئی بکواس کر رہی تھی وہ تھی سرجٹ کا مگر جاکتا ہی کوندہ سا لبکہ رابیہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ اور ابھی میری چین وہ نہیں اللہ میاں نہیں باری اور دوسری شاہت یہ سوچنا بھی اس کے نزدی دنیا کا سب سے حیران کن واقعہ تھا مگر اس کی حقیقت بن جانے میں بھی شعبے کی کون جائز نہیں تھی میں نے باری کو بیٹھوں کے علاوہ وہ دیا ہی کیا ہے دینا کے الزام تراشے حقیقت کا لبات آڑے محسوس ہوئی اس نے فوراں چادر لبیٹی اور گوشہ کو اٹھا کر باہی را گئی سرنا اور عشاء اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ کلی میں کھیل گئے ہیں تیس پہ نظر پڑی تو امی امی کنار لگانے شروع کر دیئے خسر جگائے امی کے پاس اور ساری پریشانی اگلتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے باری ایسا کیوں کرے گا دونوی اثر کی بات کا بتلا لینے آئی ہوں گی تم پریشان مت ہو سن کر امی کتنی ہی دیری سے حسنہ دیتی ہے پھر بھی امی میں اسے مونگن کے گھر ضرور جاؤں گی ابھی تمہ قریب ہو رہی ہے صبح کالے سے چھٹی کر کے میرے پاس آنا گھٹے چلیں گے امی نے کہا تو وہ اس بات نسار ہلاتے ہوئے وہیں بدام سی لیٹ گئی دوسری عورت کا حیال یہ روح خرصہ ثابت ہوا تھا وہ سامنے آ جاتی تو جانے کیا حشر ہوتا یہی سوچ کر اس نے چوچری سیلیتی پھر کیا ہوا رابیہ صبح کچھ سن کر حاسی سنجید کی سے بول پھر کیا حلاس اس کے چہرے پر زندگی سمٹ آئی آرے باری اپنے کپڑوں پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا اور عشق کرے گا اس سے جو سارا دن ہسپتالوں میں جارو لگاتی ہو اچھا آگے آگے یہ کہ میں امی کو ساتھ لے کر اس بندن کے گھر گئی تھی اور جا کر ہی بچتائی وہ تماسون سے بچی تھی یار گیارہ سال ہی بہ مشکل اور تم ایسی پاگل کے یقین بھی کر لیا باری بھائی کا ٹیسٹ ایسا حراب تھا کہ آپ نے ہندانی بیوی چھوڑ کر ایک جمعہ دانی کو ماہرانی بنائیں گے کیوں جمعہ دانی انسان نہیں ہوتی کیا کہہ کر اس نے ہوتھی انجوائی بھی کیا تو پھر لیا اور سوکن بنا کر آپ یعنی جدلہ اللہ معاف کر رہے میں مزاق کر رہی تھی دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر اس نے دعوی کی ساتھ تو یہ ہے کہ میں بہت ہر گئی تھی اب اندازہ ہوا کہ شوہر کیا چیز ہوتا ہے ساری دنیا ایک طرق شوہر کے اہمیت ایک طرق حقیقتا میری سانس بات ہونے لگی تو چند لمحوں بعد اس نے نہائی سنجید کی اسے کہا کیسے افشید تم باری بھائی کا روپ جمعاتی ہوگی ایک تو تم ڈریجویٹ پی ایڈ کے سٹوڈنٹ برسر روزگار میٹرک کے پاس باری بھائی تمہارے روپ میں آ جاتے ہوں گے نہیں رابیہ گہری سانس پر کر وہ گرسی پر بھی بن لیڑ کے اب بھی نہیں اب بھی تو میں اس سے نظریں ملانے کے لائق بھی نہیں رابیہ نے امہوئی چھڑا کر اسے دیکھا باری کے ساتھ آئیوں کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں ایک باری ہی ہے جسے اللہ نے تین تین بیٹیاں دی ہیں اور اس کی ذمہ داریاں میں سراسر خود کو سمجھتی ہوں جب اللہ نے اب جبیٹا دے گا تاکھ روپ جائیں گی رابیہ کو اس کی تین تین بیٹیوں کی گردان گری لگی تھی کبھی بھی ہو کچھ بھی ہو تم دونوں بے اولاد تو نہیں ہو اچھا چھوڑو اپنے سکول کا اس حال سناو پرنسپل ساتھ کے نظریں کیسی ہیں آپ رابیہ نے جان بوجھ کر موسیق اطلاق کہاں وہ مارے جوش کے سیدھی ہو بیٹھی میں نے چادر اٹھتی ہوتی ہے تو پھر یوں گھڑتے ہیں جیسے اندر تاک ایک سرے کر رہے ہوں اور وہ نشیلہ نشیلی مسئیبت کرتے میردو بٹا ٹالے یوں مٹک مٹک کر چلتی ہے جیسے نشہ کر کے آئی ہو سچی پرنسپل کی تو موجھے ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر رابیہ کے ہاں سانس کا چبلے دکھنے لگے ایسا پرنسپل ہے تو چھوڑ تو نوکری دیکھیں گے اس نے ہوا میں اڑا دی لڑکی ہوت دعوت نظارہ نہ دے تو کسی مائیکل لال کی جورت ہے اسے گھوڑنے کی اسے اپنی حدود کا اندازہ تھا اپنی عزت کی حفاظت کو تہو بھی کرنا جانتی تھی سو پرنسپل کی بپاگ نظریں آپ فی الحال ناقابلے برداشت نے ہم ہوئی تھی کہ وہ تین ہزار بڑی آپا کے چھے بچے تھے اللہ کے فضل سے آپ ہو پھر پرنسپل تھی اب اس وقت بھی روٹی پر مکھن کا بڑا سا پیڑا رکھیں وہ جی جان سے کہہ رہی تھی تم سناو افشان بشرا کی طبیعت کیسی ہے کاشوان آپی نے اسے پوچھا تو وہ لمبی سی سانس بھر کر رہ گی ویسی ہی ہے مجھے تو لگتا ہے آج کل کی دوائیاں بھی ملاور زدہ ہو گئی ہیں بی اثر بجال ہے کچھ افاقہ ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آسوان بشرا کو گود میں لٹاک رکھا تھا ٹھیک ہو پی تو کیسے ڈاکٹر آپا نے محسوس انداز میں گفتگو شروع کی افشان کے حواظ پیدار ہو گئی صفائی کا حیال تم نہیں رکھتی اور گلہ کار رہی ہو ملاور زدہ سیرپ کا مجھے نہیں یاد پچوں گے بدائش کے بعد میں نے تمہیں ڈنگ کے ملیے میں دیکھا وہ پتہ نہیں نہاتی تم کتنے دنوں بات ہو آپا وہ احتجاجن چاہی بے وکوف ابھی تو بس باری کے عشق کی جھوٹی افہائیں ہی ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو تمہارے اول جلول ملیے سے تھا کر وہ واقعی کو دوسری لے آئی آپا نے حقیقتا اس کے رونکے کھڑے کر دیئے کیا کروں ٹائم ہی نہیں ملتا یہ بھی سچ تھا تو دفاق اور اس نوپری کو تین ہزار روپے میں اپنے آفتن کیا جا رہی ہو گرد تک تو صاف نہیں رکھ سکتی ہو جب بھی آؤ تمہارے گر اور کچن میں دیکھوں مکھیوں کی فوج بنک رہی ہوتی ہے اب ایسا بھی نہیں کہ دھکی مر جاؤں گی ڈاکٹر آپا بینا کسی کل حاص کیے خال اتاننے کے صلاحیت سے مالا مال دیں ہم سب بہنوں میں سے سب سے پیاری شکل بھی تمہاری ہے اور آپ کو کہنا سکیں کہ آپ بھی اب اور تب میں بہت فرق ہے آپ سب خوشحال بھئی زندگی جی رہی ہو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی نعمت سے بھی فیضیاب ہو ان میں اب بس بھی کریں سارے میری بہن کے پیچھے پر جاتے ہیں جی ہمیں ہر حولیوں میں پیاری ہے پیچھے سے یاسر نے اس کے گلے میں بازو مائل زدتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر آپی کی نفاظی گل بال کھل کر نسکراتی تمہارے چھوٹیاں کب تک ہیں فاشفانے یاسر کے پان پہنچے پرسو جا رہا ہوں پچھے ٹوور پہ تم نے رینہ کی خوب مٹی پلیت کی بڑی آپا مکھن نوٹی سے پارک ہو چکی تھی جناب اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فہریا کھا ایسی کہ وہ میرے گھر میں آگ لگانے کے در بھی ہو گئی آرے ہاں پشرا کوئی پیٹ پہ سلا کر آسفانے سب کو متوجہ کیا اس کے انجینئر بننے سے پہلی اسے ممہنی شکا کر دی نہیں تو چار سو چالیس اترات ہیں میری ساز کل کچھ اشاروں کنائیوں میں اپنی جھٹکی گزل کا کہہ رہی تھی نہ بابا نہ سب سے پہلے عشفہ نے کانوں کو حال لگایا ایک یہی بائی تو قابل نکلا ہے اس کی شادی ہم کسی ڈاکٹر سے کریں گے ہاں وہ میری ایک جاننے والی ہے ان کی بیٹی کا تیسرا سال ہے ایم پی پی ایس کا ہے اور ہے بھی بہت پیاری ڈاکٹر آپی نے اشتیاب سے بتائی آسف کا ہر سال تھا لیٹکل انجینئرنگ میں اور آج کر اس کے لیے تو آتے سے ڈاکٹر لیٹکی ڈھنگی جا رہی ہوتی جس کانی ہاؤس پکا نور بنا ہوا تھا جا پر جس کانی کی بڑی بیٹی کی آچھاتی تھی پرفیومز اتا مہکتے ہوئے پلیٹ لا رہی ہیں ساس کو بریانے کے پلیٹ لاتے دیکھ اکشان بے ہوش ہونے خود چار پلیٹے حضم کر لیے ہیں مجھے کہہ رہی ہیں وہ بس کو روئی سنا کے لیے ہیں شاپر میں ڈال کر کر لے جاؤں گی بچیاں ہوش ہو جائیں گی چاچی البتہ روٹھی نظروں سے دورتی رہی ہیں آرہی یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئے اکشان جا ٹھوش ہوگی اسی بہانے تین پلیٹیں بھی لیے آئیں شاپر میرے پرس میں ہے جس نے فورا شاپر نکال لیا ساس نے اس سے زیادہ مرتی دکھائی دو کے بجائے تین پلیٹے پر لائیں او گاڈ ڈاکٹر آپ پاس اپنے کی قیفیت میں آگی شنم تو نہیں آپ تو نون کو سارا جہان دیکھ رہا ہے کیا سوچے آپ لوگوں کی یہ حرکت دیکھ کر قسم سے ناکٹوار ڈالیا آپ نے آج کے بعد جہاں جانا ساس پوہوکیلی جانا اور حبردار لوگوں کا شیٹرائن اس سے بتانے کی ضرورت نہیں لوگ ہستے نہیں تھکیں گے کہ یہ ہمارا ہمتان ہے انہوں نے جی بھر کر بڑاس نکالا افشان ڈال کے مارے سر چکا کر بیٹھ گئے آئی تک کون سا جرم کر دیا وہ دو جماعتے پر کے ڈاکٹر کے الگ گئے اپنا پیچھا اٹھنے لگا بیٹھ ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں کہ کسی کو بورا لگے کہ بھلا کیوں افشی افشان کے سامنے آنکھ مار کر ہاتھ پھلایا افشان نے دان نکالتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ڈاکٹر آفی کو مزید چلایا وہ کھا جانے والے نظروں سے دونوں کو گھرنے لگی کیسی ہو مرکر دیکھا رینہ کا تلانہ بنی مسکراہت کے تیر اچھاٹ رہی کچھ رابطے سیٹھو مرنہ بات کی زند کی مشکل نہ گزرے بھلکی ذو پہ لہرہ لہرہ اس میں ایک ادا سے جواب گیا افشاکہ کے ہی کلو ہون جھل گیا بات کی زند کی رینہ کے باتیں مانا ہی سیٹھیں جس کانی سے تمہارے مراسم کیسے ہو گئے تم جیسوں کو لٹ کیسے دیتی چاچی کو اس کی موجود کی ذرا بھی حسم نہیں ہو رہی بس دیکھیں گلے میں بڑی چین نے اسے لے پکر کر انگیوں میں لپے ایسے ہی چین کو ہوتوں میں دباہ کا نکالنا کھول کے افشاں کی پتنیاں چین دیکھتے ہی ساتھ ہو میں سو افیسے تو ہی چین تھی اس کی پیاری چین وہی ڈیزائن وہی لمبائی اور ایسا ہی ذرا سا مردم پڑتا سونا یہ چین چاچی کا ہاتھ پکر کر وہ وہ مشکل حق لائی لینہ کی مسکراہت دو چند ہو گئی دوبارہ چین سے کھنے توفہ ہے دیا ہے کسی میں انتہائی چتلا کر اطلاع فراہم کی اور افشاں کا دل خوٹ گیا چاچی خود بہت حیران ہو گئے تمہاری چین باری لے گیا تھا نا انہوں نے تصدیق شاہ اس نے سر ہلایا وہ تشکیل لے گیا تھا اس کے پاس بس اتنا ہی کہہ کر چاچی چھک ہو گئے انہوں نے سو اس کے گھر واپس جانے کی زید کسی نے نہ ٹالی بشن بری محکمی تکھوں کی سوکات دائی تھے تھنڈی رات کی مشکوار ید سوئیاں چگو رہی تھی ایک شان شدت سے باری کی منتظر تھی ساڑھے چار سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا اور بھوشرا کا فیٹر بھی نہیں مل رہا تھا زد سی ہو کر اس نے سارا کی چن پلٹ کر ڈالا مگر پیٹر نہ ملا پتہ نہیں کہاں پڑھا ہے تبیت اللہ خراب ہو رہی تھی اوپر سے دیر ہو جانے کی ٹینجن اس نے روتی بشرا کو زور زور سے پیٹ ڈالا جون چمٹ کی ہو مجھے مصیبت مرتی بھی نہیں ہے بیماری کی پوش میرے سڑ کر درد یہاں وہاں چیزیں پٹک پٹک کر وہ مسلسل چکتی رہی بیٹ پر باری سکون سے سو رہا تھا جی شخص اس پر نظر جمع کر اس نے سوچ کر میرے زندگی میرے گو مزے کی نیم سو رہا ہے جی تو چاہتا ہے گریبان پکڑ کر اپنا قصور پوچھوں پر آنکھ آنسوں سے بر گئی امی اور چاچی نے منع کیا تھا باری سے ذکر نہ کریں دونوں اپنے ہی معاملہ پر فرد بانا چاہ رہی تھی ورنہ ایسے فرد بست نہیں چل رہا تھا چیت پٹک کر باری کے کان پھار ڈالے اپنا خصور پوچھے اپنی کتاہی کی وجہ جانے پر ہٹو یہاں سے سوٹا ہوا باری اتنا برا لکھا کہ اس کے وازو سے پکڑ اس نے دکھا دیا تھا اٹھو بشرا کا فیٹر نہیں مل رہا اللہ کے بل کھیچ کر اس نے باری کے حواصل اپ کر لی وہ حیران پریشان سا اٹھ کر بیٹھا گہری نین سے بری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی مگر افشا کو اس کا احساس نہ پرنسپل کو سکول کے گھر پر تھیلتے دیکھ کر سست پر آج ہیر نہیں موڈر گئی زہری شخصیت سے محصب نظر آنے والی زیادہ صاحب اندر سے پسندی تعددوں کے مالک تھے ان کی پسندی تعددوں میں سے ایک عادت مات عملے اور سٹاف ٹیچرز کو ذرا سے گلتی پر کھڑے کھڑے بے عصد کرنا بھی تھی حود اس کے سامنے ہی کتنی ٹیچرز کی گھٹیا انداز میں کھچائی ہوتی تھی مگر وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دے جب زیاد صاحب اسے ٹانٹے اس لئے وہ ہر ممکن طور پر محتاط بھی رہتی تھی ٹائم پر پہنچنے کے لئے گھر میں طفان بھی آ جاتا تو وہ پرواہ نہیں کرتی تھی مگر آج از حد پریشانی اور طبیعہ تھراب ہونے کی وجہ سے موقع ہاتھ آ ہی گیا تھا نیس درکتے دل کے ساتھ وہ روک گئی کہ تمہارے آنے کا وقت ہے سر بچی بیمار کی اور میری بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یوں روڈ پر کھڑے ہو کر وضاحت دیتے ہوئی اسے ہو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مگر سر سامنے تنے کھڑے تھی میزے میں دار نہیں ہوں ٹیچنگ کرنے کے پیسے لیتی ہو مفت نہیں بڑھاتی ہو سکول ہے تفریقہ سامن نہیں ہے جب جاہے موٹ آکر آج جب جاہے واپس چلی جاؤ سر زیاد کا لہچہ حد درجے گیر میں انتہائی اونچی اور مشکل عوال سکشا کا پس نہیں چڑھ رہا تھا سر کو گیر سے اندر دکا دے مگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھی سار چکا کر ان کی تقریب سنتی رہی کمال ہے باپ کا گھر سمجھ لیا ہے یوں گویا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو کہ بچوں کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے ایک ایک لمحہ وہ تم گیر سنجیدگی کے ساتھ گھر بیٹھ گئی میں کہہ رہا ہوں اگر دن نہیں لگ رہا تو چھوڑ تو میرے بھی اسطانیاں بہت ہمار مہا کے نہرے پرتاش کرنے کی عادت نہیں ہے یہ بیستی ہر صورت میں سہنا ہی سہنا تھی سر اچھی طرح سے اپنا گبار نکال حسوسا ایسی صورت میں جب تو انسان ایک ساتھ رہتے ہوں ایک دوسرے کے متعلق ہو جڑے ہوئے ہو مگر بہت ساری دیگر ترجیحات کی چاہمی زند کی مزار نکال موشنی انداز صرف موشن پر سنجھتا ہے انسان کو نحوات کے ساتھ دونے کی ہوائش کرنے والے بھی بدر ڈالتے ہیں اس چت کے نیچے رہنے والے دو کرتا دھرتا افراد افشان اور عبدالباری کچھ انہی حالات کا شکار تھے ایک دوسرے سے متعلق یہ دونوں جی ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہیں ہوتے تھے محبت دونوں کے دونے تھی اور افسوس کے پاس دلوں میں تھی آپ سے بلائی جا رہا تھا اس کے اندر کی فطر ہوا اشارت رکھ رکھ سجنے سورنے کی شوکی نورت دم مار کر بیٹھ گئی تھی یا اس نے بٹھا دیا تھا ایک اندے کی دیوار تھی جو دونوں کے بیچ اٹھ چکی تھی بلکل نامحسوس طریقے سے وہ ایک سکول اور کالج کی وجہ سے سنا کر اس کا سر کھات دی سنا اور ریشا پیامبر بن گئی تھی دونوں کی اس جامد معمولات کو بدلنے کی دونوں نے ہی کوشش نہ کی جس طرح سے کر کے پھونوں پتوں اور ہزان اتری تھی بلکل اسی طرح دونوں کے بیچ پلنے محبت بھی ہزار ستا ہو گئی تھی تاز کی ماختی تھی افشا کو یقین تھا کہ اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں ضرور آگیا ہے بہت پہلے جب اس نے آس پاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا ایک سو ایٹھ سو یا دو سو کے اول تب ایک دن رینا بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بڑھانے کے لیے آئی افشا نے نچارہ انہیں بڑھانے کا ذمہ لے لیا تھا مگر دونوں ایسے نالائک کے بعد دوسرا لفظ نہ جہاں یہ قصہ نہیں چھٹتا تھا وہ چک چا پاری کے کام کیے جاتی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام کر لیا تھا زیتہ دل پر آتا تو کچن میں باتروم میں یا رات کے اندھیرے کو ہمنوا بنا کر آنسو بھائی جاتی مزیف شاہ آپ کو سر اپنے آفیس میں بلا رہے ہیں پی این پیغام دے چلا گیا تھا وہ حالی ذہن کے ساتھ دن کو حوصلہ لینے لگی پورے تین دن اس نے سکول سے چھٹی کی تھی وہ شاہ تو بیمار تھی اسے بھی حرارت ہو گئی تھی اور اب ان چھٹیوں کا بگتان بگتنا تھا یا سر آپ نے مجھے بلایا آفیس پہنچ کر آہزت کی سے پوچھا میس تم سر کی انگلی اٹھاتے ہوئے اشتگال انگریزی سے آغاز کیا تم چاہتی کیا ہو آہی یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے باپ کا شاگرد رہا ہوں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اٹھا کر سر پر بٹھا لوں وہ سر جکائی حمتیں جمع کرتی رہی میں پوچھتا ہوں نوکری کو مزاہ سمجھ رکھا ہے کیا مجھے نوکر سمجھ نہیں گیا سر میں بیمار تھی آنسوں کا گولہ اندر دکیل کر کہا میں ذمہ دار ہوں سر سواری بھی نہیں تھی اپنی سواری ہوتی تمہیں فورا آجاتی بیماری کی پرواہ کی بگیر مگر میزی میں دار ہی آپ کے وہ چھپ ہو گئی سلیبس کیوں نہیں بجوائی تو نے آج بجوائی میربانی سر کا انداز تمسرانہ تھا اسی لمحے دروازہ کھول کا نشیلہ اندر دار دی آنکھوں میں تمسر تا کیا ہوا کیوں زور سے بول رہی ہیں ایک ادا سے پوچھا گیا یہ اپنی میس افشان تماغ تباہ دیتی ہے افشان کو شدید بیس نہیں محسوس ہوئی ایک اور بات میس صاحبہ بچے صبح شام میں ایک ہی ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں بہتر ہوگا تم مارننگ ایوننگ دونوں ٹائم پڑھانے آیا کرو نہیں تو میں متبادری ٹیچر کا بندوبست کرتا ہوں نشیلہ اس دوران فاتحان انداز سے دیکھتی رہی ساری سے نظر انداز کر کہ نشیلہ کے جانے متوجہ ہو گئے جی جناب کہتے ہی ووٹ پڑی ہوئی تم جاؤ میس اپنی کلاس میں وہ سرعت سے باہر نکلی تھی برامتے سے گزرت ہوئے اس نے مسلم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ یہ نوکری نہیں کریں گی اتنے گھٹی انداز میں باری نے کبھی بات نہیں کی تھی پھر کسی اور کو کیا حق موشتا کہ وہ بلا وجہ ڈگریٹ کر ڈالے تب تک ترسی کا شکار ہو رہی تھی اس وقت تو خود کو حتم کر لینے کو دل چاہ رہا تھا اثر کے بعد کا وقت آ چکا تھا آسوانے آتے ہی نہ صرف چار لگاتی تھی بلکہ چھڑکاؤ بھی کھر ڈالا تھا تب تک کاشفہ اس کے لئے چائے بھی بنا رہی تھی ناؤ تفانوں کی زب میں آئی تھی تب سے بہنیں امی سمیت اس کے گھر آنے لگی تھی محضی اس کی دل جوئی کی ہاتھ تھی اس وقت بھی امی کے ساتھ آپ پھاشفہ اور آسفہ آئی ہوئی تھی امی اس کا سر گود میں رکھے ہوئے ہولے دبا رہی تھی جب تو اوازہ اچانک کھلا آنے وانی ہستیوں کو دے گئے وجٹ کے سوٹ پہتے اسلام میکم کیا حال ہے رینہ کے امی نے آتے ہی کہا ان سب نے لب کھینچ لی دونوں ماں بیٹوں کے ساتھ ایک دیر عمر سے اتمان سی ہاتھ بھی تھی بیٹھو آپ آئی ان کے چھپنا کیونکہ تو امہ صاحبہ ہوتی مہمان وازی پر مل گئی نہیں میں ایسی ہی ڈھیک ہوں پر مجھے گھر پر تو مجھے پورا گھر دکھا دو بس آسفہ کاشفاس میں تمہین نے بیچوں کر انہیں دیکھا رینہ حسب ساب کوئی کھڑی کھڑی تھی عشوان کا دل چاہا اس کا مو نوچ لے کیا مطلب یوں وندناتے ہوئے آنے کا کیا مقصد ہے عشوان وہ سلسل ہموش رہی تو امی کو بولنا پڑا عشوان نے تو نظریں ہی جکا کر رکھی دی ہم سے باری نے کہا تک وہ یہ گھر بیچنا چاہتا ہے میں گھر لے کرا گئی اب انہیں گھر دکھا دو عشوان پر پھار گر پڑا بی جکین آنکھ رینہ اور اس کی ماں پر دیکھو تم حد سے آگے بڑھ رہی جس کا گھر ہے اسے حبر نہیں اور تم گاہر ٹونٹ لائی آسوا کعب پس نہ چلا رینہ کا مو تھپنو سے سرکر ہم سے باری نے کہا تھا یہ افشان کی جانب شارع کرتے ہوئے کہا اپنی اممہ کے گھر بچوں سمیت رہی کی امی نے بد ہواز ہو کر افشان کی جانب دیکھا تو سارج جکائی پہٹی تھی ساتھ آئی ہواتین چار احتراف تے نظریں گمار کر جیسا لینے میں بگن تھی بات سنیں بلا افشان نے سر اٹھا کر ہاتھ ان کو محاطف کیا باری کے مجھ سے زیادہ ان سے تعلقات ہیں اس نے یقینا ان کا گھر بیچنے کی بات کی ہوگی میرا نہیں اور نہ ہی میں اپنے جیتے جی اپنا گھر کسی اور دیکھ سکتی ہوں آپ جان کر ان کا گھر دیکھ لہائی صبر و تحمل سے اس نے بعد مکمل کی اور انہیں باہر کا راستہ دکھایا آپ شانکل کے نام ہو رہے کی زبط کا لیانہ نہ رہا امی کی گلی سے لگ کر وہ اتنا روئی کہ ماں بہن کو بھی رولا ڈالا بس اب امی میں نے کیا نہیں کیا ان کی ہاتھ اس گھر کی ہاتھ روتے روتے ہی وہ بولی تھی اپنا آپ بٹی میں جونک دیا اور بدلے میں مجھے ملا کیا سوکن آنسوں خود بہت نکلے آ رہے تھے دن رات کا آرام تیاغ دیا اچھی نوکری کی لالج میں ریگلر بڑھائی کا زاب سہا لوگ دن برار آرام کرتے ہیں میں گرمی اور سردیوں کی دوپہر بچوں کو پڑھا کر گرزارتے رہی شام سے رات کر نوکری پر نکل جاتی اور رات تک اکیلی بچوں کے ساتھ انتظار گوہشلیاں لے کر رونے لگی اور اس کے بعد چارہ کیسے اور کسی اور کی گردن میں سجاد اس نے جانے کیا کیا سوچتے ہوئے وہ افشا کے بارے میں سوچ نرگا جیسے سارے چہان کے فکر تھی نہیں تو باری کی باری یاد نہیں تھا کہ افشا نے اسے کب کس دن بقائدہ گرم کھانا دیا تھا عرصہ ہوا تھا وہ خود بھی اپنی مرضی سے باسی ٹھنڈا کھانے لگا تھا افشا کبھی کارلیج کبھی کبھی کھان تو کبھی کہاں ہوتی تھی انسہ بات اسے بڑھ کر وہ بجا اچراغ بن گئی تھی اپنے آپ سے لا پروا اُلکے سیدھے ہلیے میں رہنے والی افشا رینہ کے بچی چھپ گئی تھی اور وہ رینہ کا حقیقتا ہو بھی جاتا اگر اس پر عشکار نہ ہوتا کہ وہ تو چارہ بننے جا رہا ہے رینہ کے اس بچے کا جو کسی سرپرست کا سہارہ لے کر دنیا میں سیدھی کوٹری والے کا کیا کروں گی دیواروں پر سجاؤں کی کیا خاہر اٹھ بیٹ جو بھی کرنا ابھی معاف کر دیکھو تو معصوم کا اتنا سامون لکھ کلایا ہے یہ دس ماں وقت تو ہو کا جو اس کیوں آگئی ابھی تو اس کی شادی کے شگن پورے کرنے تھے اس کے چمک کر کہنے پر چاچو ڈاکٹر آپ ناراض ہو گئی نہ شکری نہ بنو فشی اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا انسان ہے گلتی ہو گئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کسے جیل ہی کرواتے وہ کچھ چپسی ہو گئی اس کی سنگین گلتی کے سرات ابھی تازہ تھے افشا میری چاچی اس کا چہرہ ہاتھ میں تھان لیا اس نے اگر گلتی کی تو اس کی ذمہ دار بھی تم تھی صرف تم نہیں اس سے یقین نہ آیا ہاں بلکل تم ڈاکٹر آپ پانے زور دے کر کہاں عورت ہو گیا وہ تم کسی کام سے نہیں روکتا تھا کیونکہ تم بہرحال بھاوی تھی اس پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم لمبا سفر کرتے کرتے اپنے سٹیشن کو ہی پیچھے چھوڑ دو وہ بغور آپ کو سبھنے لگی باری اگر رات کو دیر سے آتا تھا تو بجائے اس کے پاس جانے کی اس کے تھکن مٹانے کی تم پڑی انٹھتی رہتی اس کے دل مٹتے مٹتے ازواجی حطافتے ہی ہتم کر ڈالی کبھی اس بارے میں سوچا وہ سر چکا کر رہ گی آپ سوف عزت سچ کہہ رہی تھی میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی بات جی ہی تو ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ان کا حیار رکھ جائے چھوٹی چھوٹی بات کو شیئر کیا جائے ناکے تھکر نیند سے ہی سب باتیں ٹال دی جائیں آپ میں گھر کی ہی ہاتھ بس چھپ ڈاکٹر آپ کا لہچہ تبنگ تھا بڑا تیر کر کماؤ ہوگی یہ میں تمہاری لانج طبیعت کی وجہ سے کہہ رہی ہوں پر اپنی بچوں کی فکر کرنا بھی چھوڑ تو مہنو نے کافی دن پہلے امی کے سامنے یہ تیع مبارک ہو تم دونوں کو ہر مبارک چاچی بس چاہے ازان افسر بنے چاہے لوفر ایشا کا ہے مجھے منظور ہے افشان کا دن چاہ رہا تھا ہواں میں اڑنے لگے اور آگے مجھ سے سن چاچی نے باری دو تھپڑ جڑ کر افشان کو ہواں میں زمین پر پٹھا حضر آپ نے اس پر جڑ مو ہڑی لے کی بھی فکر کر دو دہا کے باری کے سامنے آجان آئندہ سے چہرے پر تھنکار برس رہی ہے کیا کروں کریں میں وغیرہ لگاؤں ہوں اس نے وہی حل تجویز کیا ہی بردار کبھی نہ لگانا رنگت تمہاری گوری رہی تھی رات کے تقریبا ڈھائی بچے کا ٹائم تھا باری ہمیشہ کی طرح آتے ہی بستر پر نہیں دہے گا اور نہ سیاسوبہ فیشل کرانے بھی لے گئی تھی فیشل کی تازگی تھی یا پنک لپ ٹرک کا کمار چمکتا ہوا چہرہ باری کو متوجہ کر رہا تھا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے نظروں رکھے اور جب تک کچن سمیٹا باری سین میں ٹھہل تار وہ کچن بند کر کمرے میں جانے لگی تو وہ بھی پیچھے ہو لیا دینوں بچے نیچے میسڈرس پر سوئی ہوئی تھی وہ نیچے بیٹھنے ہی لگی کے باری میں موشی سی لب انچے بیٹھ پر انگلی سے لگی میں کھینج تھی رہی پہلا آنسو گال پال پھسن لے بارینے سے کھینج کر سے لگا لیا افشا زندہ ہو گئی جیسے آنسو پوری رفتار سے بہنا شروع ہو گئے سچ ہی تو تھا محبت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو پند کوار میں رہ رہ گرد آلوت ہو جاتی ہے اور یہ گرد مستقل پڑی رہے تو تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں روابت مطمئن پڑ جاتی ہے وظاہر سب ٹھیک لگتا ہے مگر ٹھیک ہوتا نہیں ہے ان دونوں میں بہت محبت دونوں کو ہی اس کا یقین تھا مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ محبت گرد تعلیت ہو چکی ہے پرانی چیزوں کی طرح پرانی محبتیں بھی توجہ مانگتی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تجدید چاہتی ہے جی بر کرونے کے بعد اس نے سر اٹھایا دل دماغ کسی نادید بوجھ کی قید سے ازاد ہو گئے تھے مجھے معاف کر دوشی باری نے اس کے ہاتھ تھام کر گمبیر لہجے میں کہا بس اس نے اس کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا پھر تم سے نراز تھی ہی کب نراز ہو سکتی ہوں بھلا معافی تلافی سب ختم باری مسکرانے لگا سچ کہہ رہی تھی وہ شادی کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے بیچ بات چیت بند ہوئی ہو پہلے بار باری کے وجہ سے نراز ہوئی تھی پھر بھی میں بہت شرمن ہوں میں نے غلطی کی تمہیں نراز ہونے حق ہے ورنہ دنیا کی خوبصورت تری لڑکی بھی مجھے جان سے ایمان لے آئی اب آئندہ کے لئے ہر قسم کا ڈر ہو دل سے نکال پھینک میں تمہارا تھا ہوں اور تا انور سارے کا سارا صرف اور صرف تمہارا ہی رہوں گا میں مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا افشا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی تمہیں بیٹا خود پیاری ہیں جب بھی دیکھو کسی نہ کسی کو پیٹ رہی ہوتی ہو میں تو کبھی ڈانٹا بھی نہیں اور تم سے بھی کہ رہا ہوتا ہوں کہ آج کے بعد انہیں نہیں مارو گئی یہ سکر بنوا کر دوں گا پائندہ سے یہ کر نہ تو کرنی میں تنور بنے گا اور نہ ہی سردی میں مریض ٹھیک ہے نا اردو میں نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں میں اس جاب کے علاوہ کوئی کاروبار کے لئے ہاتھ پاؤں ماروں گا یا پھر ہی جانے دوں گی باری کے اندر دیئے ہی دیئے دوشن ہوگئے افشان ایسی دے قراری کا مظاہر آپ کیا کب تھا پہلے تمہیں نین تو نہیں آ رہی چند نمہ بعد ہوا اس دیکھ سے پوچھ انہیں افشان نفی میں سر ہلاتے کیوں ساتھ ہی ایران ہو کر پوچھا بھی آج رات جگہ منائیں گے تم نے مجھے معاف کر دیا اسی خوشی میں افشان اس بات نے کرتن ہلاتے ہوئے تائی کی تھی